بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نسمان آپ اس محمد احمد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہماری ویڈیو کا جو نمان ہے وہ قرآن حسید فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید اس کو یاد کرنے اس کے پڑھ دیں اور اس پر حمل کرنے کی حوالے سے ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریت کتاب کے اندر خود ارشاد پرنایا اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے ہے تو قرآن کو یاد کرنے والا گناہمی قدر حضران دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سوائے قرآن کے انسان اگر یاد کرنا بچاہے تو لفظ بلفظ یاد نہیں ہو سکتی یہ قرآن مالی فرقان حبیث کو یہ ایک احزاز آسر ہے کہ حافظ جو ہوتا ہے وہ قرآن کو نفس بلفظ حضر بلزیو کے مالی صرف سے جو ہے وہ یاد کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دی ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں مالی صرف کے لئے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس قرآن کو یاد کرنا چاہے تو حضران میں حضرات اس جائد کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس شخش کیلئے قرآن بار کو آسان کردیا جو اس سے نصیت حاصل کرنا چاہے یا اس قرآن کو یاد کرنا چاہے اللہ فرماتا ہے جو ات آئے تو صحیح وگر کوئی یاد کرنا چاہتا ہے ہم نے اس کے لئے بھی آسان کر دیا ہے اگر کوئی جنابیں اس سے نصیت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے لئے بھی یہ ہے وہ آسان کر دیا ہے تو فرمایا کہ ایسا شخص جو قرآن سے نصیت حاصل کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسند نہیں ہیں قرآن پا کو یاد کرنے کا حکم جو ہے اور فضائل جو ہیں وہی سینب کی اندر موجود ہیں قرآن پا کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مخلف مسلمان پر فرضِ این ہے یعنی ہر انسان مسلمان جو ہے اسے قرآن کی آیت کا جو ہے وہ ایک ایک آیت اسے جو ہے وہ آنے چاہیے یہ اس پر فرضِ این ہے اور اوراں قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کرنا یہ فرضِ کفایا ہے اور شورت فاطعہ اور ایک چھوٹی سورت یا اس کی مثل یا تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیات کو ایک بڑی آیات حفظ کرنا یہ واجب ہے یعنی قرآن کی ایک آیت کا یاد کرنا یہ فرض ہے اور پھر جو ہے قرآن مجید کو نفص کرنا یہ فرضِ کفایا ہے اور سورت فاطعہ یا ایک دوسری چھوٹی یا اس کے مثل تین آیات یا ایک بڑی آیات جو چھوٹی تین آیات کے برابر ہو تو ان کو یاد کرنا یہ جنبی علی واجب ہے حدیث میں قرآن مجید کو یاد کرنے کے بہت سارے فضائل جو بیان کیے گئے ہیں تعلیم کے لئے میں آمام آپ کے سامنے دو حدیثوں کا ذکر کریں گے نمبر ایک حدر سنگیدنا علی المرتضہ شیرِ خودہ حیدرِ کررا حضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے رشان فرمایا کہ جیسے نے قرآن پڑھا یعنی قرآن یاد کیا پھر ہے اس پر جو ہے عمل کیا حلال کو حلال سمجھا حرام کو حرام سمجھا اس کے داروالوں پر سے دس ایسے شکش کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاق قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اگر ہمیں قتل حضرات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن کو کس شام سے نوازہ ہے کہ فرمایا کہ جو قرآن کو یاد کرے پھر قرآن کو ہمیشہ پٹھتے یعنی جتنی دیر وہ دنیا میں زندہ ہے تب تک قرآن کو بولے نا قرآن کو یاد رکھے پھر فرمایا کہ قرآن پر عمل کرے حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے اللہ کی حدیقی ہے ان کو قبار نہ کرے حضور فرماتے ہیں کل بلو سے قیامت کریں اس کے خاندار میں سے دس افراد ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیں لیکن اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے حافظ قرآن کی برکت سے کی بخشش فرما دیئے حافظ قرآن اپنے خاندار کی برکت سے فارش کرے گا پھر عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا یعنی حافظ قرآن سے خاری قرآن سے قرآن سے دن کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ اس طرح کہ اپنی منصر جائے ہو ٹی کرتا چلا جا فرمایا کہ حافظ قرآن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جائیں اور اس طرح تردیل کے ساتھ قرآن پڑھیں جس طرح دنیا میں جو ہے قرآن پڑھتا تھا جہاں آخری آیت پڑھے گا وہاں تیری منصر ہوگی یہاں میں قدر حضرات کتنی عزاز کی بات ہے اور قیامت کے لئے حافظ قرآن کی کتنی شام ہوگی حافظ قرآن اتبال دین تو اللہ تعالیٰ نور کے تاچ جائے ہو پہنائے گا لیکن امی قدر حضرات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھی کی یاد کرنے اور اپنے بچوں کو یاد کرنے کی توفیح بتا کرنے آمین باقردہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم